بسم اللہ الرحمن الرحیم امتیان میں کامیابی کا یہ وظیفہ ہے ناظرین اس وظیفہ کی سب کو اجازت آم ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو پر ہماری حوصلہ وزائی کے لئے ضرور کمنٹس کریں اور ہمارے چینل اللہ حق اسلامیک ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تو ناظرین امتیان میں کامیابی کے لئے یہ وظیفہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ وظیفہ کس وقت کرنا ہے ناظرین امتیان شروع ہونے سے دس دن پہلے یہ وظیفہ شروع کر لیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے اگر آپ دس دن پہلے شروع نہیں کر سکتے تو امتیان شروع ہونے سے ایک دن پہلے یہ وظیفہ شروع کر لیں یعنی آپ کو تفصیل اس کے پورے ہم ابتہ دیتے ہیں رزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک سو پچاس مرتبہ یا علیمو پڑھنا ہے ایک سو پچاس مرتبہ پڑھنا ہے یہ ہوگا اس دن کا وظیفہ جس دن آپ کا کوئی پیپر نہیں ہوگا یعنی اس کا ورد ارتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی کام کر رہے ہوں گا تو آپ کی زبان پر اس کا ورد ہونا چاہیے یا علیمو کا ورد ہونا چاہیے آپ کی زبان پر اب یہ امتیان کے دن آپ نے بغیر کسی تعداد کے اس کا ورد کرنا ہے اور جس دن پیپر نہ ہو جس دن آپ کے امتیان نہ ہو اس دن آپ نے فجر کی نماز کے بعد ایک سو پچاس مرتبہ پڑھنا ہے تو یہ تھا عمل اور آخری دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے دس دن تک آپ کے پیپر جاتے ہیں یا پندرہ دن تک پیپر جاتے ہیں تو پیپر والے دن آپ نے یہ عمل صبح کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے صبح کی نماز کے بعد آپ نے ایک سو پچاس مرتبہ پڑھنا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے پورا دن لا تعداد اس کو پڑھنا ہے اور جو نارمل دنوں گے جس دن آپ کا پیپر نہیں ہوگا ان دنوں میں آپ نے صرف فجر کی نماز کے بعد ایک سو پچاس مرتبہ یہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی تو ناظرین یہ تھا عمل تو کوئی بھی وظائف ہوتے ہیں یا کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو اس کے کارگر ہونے کی شرائط ہوتے ہیں وہ شرائط آپ کو سکرین کو اوپر نظر آ رہی ہیں جن کے اوپر ضرور عمل کیجئے گا اگر ان شرائط کو اوپر عمل کرتے ہو کوئی بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی تو ناظرین آپ لوگ سے گزارش ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا عمل اس عمل کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اپنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے عمل کے ساتھ تب تک اجازت اللہ حافظ اللہ نکبان السلام علیکم